میں ڈاڑھنوں کے چیک رہایا سی انہاں کیا نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہو سکتا ایسا کنے عرصے تو اس طرح ہے توڑوں معاملہ ہے میں 20 سال تو 20 سال تو ہوں مکرہ نہیں دیتا جندا میرے کو مینو اللہ دے جی کی ہی نہیں ہے سامنے کے لئے ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان عمر بلوچو آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل ناظرین آج ایک اور انسان کے ساتھ موجود ہوں جو کہ ایک زندہ مثال ہے پیسے لوگوں کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ڈھونڈوں گا اور آپ ان کی مدد کریں گے یہ انسان کے کافی مسئلے مسائل ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اپنی اس ویلچئر پہ ہی یہ سمان لگا کے سیل اٹھ کرے اور اس کے حلال کم آ رہے ہیں لیکن جو ان کا میجر پروبلم ہے جو ان کو میجر بیماری ہے اس کے علاج کے لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کرنا آگے آپ نے ہے میں لوگ ڈھونڈ رہوں نو سربازو سے بچے اپنے لاکھوں کروڑوں روپے ایسے دو نمبر لوگوں کو دیتے ہیں کہ جن کو ضرورت نہیں ہوتی آپ نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ہے ایسے لوگوں کی نشاندہ ہی کرنا میرا فرض ہے میرے اللہ نے جو ہے وہ میرے دل میں یہ چیز ڈال لیا کہ میں ایسے لوگوں کو آپ تک پہنچاؤں اب یہ بھائی آپ تک میں نے پہنچائے ہیں ان کو آپ نے ڈھونڈ ہے ان کی آپ نے مدد کرنی اور جو ان کی بیماری ہے نا اس کا اپنے علاج کروانا ہے پیسوں کی مدد نہ کریں پیسوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں سکیم ہوتا ہے اس میں دو نمبر ہی ہوتی ہے ان کا پروپر ایڈریس آپ کو میں بتاؤں گا آپ نے خود ان تک پہنچ رہے ہیں اور آپ نے پھر ان کی مدد کرنی اور ان کا علاج کروانا ہے ان سے بات کر کے جانے کے سارا مسئلہ ان کو کہا ہے اسلام علیکم شکر اللہ حمدللہ شکر اللہ حمدللہ رب العالمین سب تو پہلے تھے اپنی بیماری دستوں کے تو انہوں کی مسئلہ ہے کی تکلیف میں ڈاگٹروں کے چیک رہایا سی انہوں نے یہ صحیح نہیں ہو سکتا مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہے ریڈ دی اڈی دی اڈا پٹھا وہ ختم ہو گیا ہے لیکن علاج تے سارے ہو سکتے ہیں پٹھا وغیرہ نوا بھی پہندا ہے پوری ریڈ دی ہڈی چینج ہوئی ہے پا رہا ہے کہ انہوں نے ڈاگٹروں کے چیک کر کے نا بڑے تو بڑے ڈاگٹر نے بھی چیک کر کے تو صحیح بھی نہیں ہے نہیں سہی ہو سکتا کوئی حل کوئی تکلیفت ہے جنہ بھی پیسہ لگتا ہے دسوں وہاں انشاءاللہ بلکل لائے گی کوئی اندہ توڑا معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے میرا معاملہ کرنا ہے میرا نام موٹسک لائے کے دینا جیڑا میں وزید اپنا کاروبار بدا سکتا ہوں کنے عرصے تو اس طرح ہے توڑا معاملہ میں بھی سال تو بائی سال تو ہوں ایدہ ہی ہاں بھی سال تو اپنی مزدوری کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں کسے دیکھے تو اسی ہاتھیں نہیں پھلائیں نہیں کیا بات اپنی مینت کر رہے ہیں میہت بیخنامہ کے جڑے صحیح سلامت منڈے نے اوہ آج کل بھکاری بنے بھکاری بنے نہیں اپنی مینت کری دی ہے اے یا کہ میری مدد کرنا میں اپنا کام بجڑا ہور بدا سکا ہوں اچھا کوئی توڑی مدد کس طرح کر سکتا ہے پہلے دے میں انہوں اے سم جاؤ میرا ایڈریس ہے میرے کوئی شنہ آتی کارڈ ابھی میرے پہ ایڈریس ہے پراہ دستو توڑا پروپر ایڈریس ہی وہاں نہیں ہے انشاءاللہ میرے ملک پاکستانی چیز سے بہت سے زندہ دل مسلمان موجود ہے گے انہیں بھی ضرور انشاءاللہ دلہ مدد ہوئے گی میرا ایمان ہے کرایت رینڈ ہے ماں میرا اپنا مکان نہیں آگا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم ان کا جو ہے وہ ایڈریس جو ہے وہ کلیر آپ کو بتاتے ہیں ایسے ایڈریس تے رہ رہے ہو اچھا جی موجودہ پتہ یہ سرح زوم کریں موجودہ پتہ مکان نمبر ای سیون ایٹ ایٹ اے گلی نمبر سات محلہ گلستان کا لونی نمبر دو تارک چوک چونگی لہور تحصیر لہور کینٹ زلہ لہور اب یہ ان کا مکمل ایڈریس ہے یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے یہ کسی گاؤں میں نہیں آپ نے جانا یہ چونگی کے پاس ہے یہ ایڈریس ان کا موجودہ پتہ ہے اس پہ کوئی ان کا نمبر نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس موبائل نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا علاج ہونی سکتا اب آپ نے مدد ان کی کیا کرنی ہے ان کے گھر پہ جانا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف مدد کرنی ہے یہ اللہ پاک کے آگے آپ کا راز رہے گا کسی کو بتانا ضروری نہیں ہوتا ان کے گھر پہ آپ نے جانا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری مدد صرف یہ کر دیں کہ مجھے ایک رکشہ لے دیں اس رکشے میں میں اپنا سارا سمان جس میں رکھ کے آرام سے بیج سکوں کیونکہ یہ جو اس ٹرم یہ جس ویلچئر پہ موجود ہے یہ ان سے چلائی بھی نہیں جاتی برخال کوئی ان کو یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہے ان کے ہاتھوں کی بھی پرابلم ہے تو میں اپنی عوام سے پھر آج زیادہ ریکویسٹ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کی مشکل کو آسان کر دیا جب آپ اللہ کی مخلوق کی مشکل کی آسان کرتے ہیں تو میرا مالک پھر آپ کی مشکل آسان کرتا ہے مزید ان سے بات کریں گے اجیسا اب کچھ اور مزید عوام لو کہنا چاہو گے میں ہو کہنا کہ میری بات مدد کر دینا میرا مقام میں کراہ دے رہی نا میرا مقام جڑا کراہ دے چھوڑ گے کراہ نہیں دیتا جاندہ میرے کو مشکل ہوگا کراہ دے رہنا میں اللہ دا کوئی نیک بندہ تو آڈی بستے آسانی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کرے گا منو اللہ دے جکین ہے اللہ دے تو وکل ہی سب تو وڈی گا اللہ دے جکین ہے اللہ دے جکین ہے دے اپنا کام کرنے ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ پھر بھی کر دے ہی رہنا اللہ نے یاد کری دیا نماز پڑی دیا اللہ بھی کری دیا اپنی تو پورا اڈریس میں اپنی عوام دہا دیتا ہے ماشاءاللہ اللہ دا نیک بندہ ضرور تو اڈکا رہے گا میرا ایمان ہے دے میرا یقین ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تہہیوں ہی سید دوے اللہ تہرے میڈی آنا سید دوے انشاءاللہ انشاءاللہ تسی اللہ دے قریب ہو تسی اللہ پاک دے دوستے گئے ہو ماشاءاللہ ناظرین ساری سچویشن سے آپ کو میں نے اگاہ کر دی ہے اب گھر پہ میں نے اپنا فرض ادا کر دی ہے اب آپ کا آگے فرض شروع ہو جاتا ہے لاسٹ میں میں ایک اور بات کروں گا وہ یہ کہ بہت سے یوٹیوبرز آج کل نو سرباز یوٹیوبرز جو اپنے نمبر چلاتے ہیں اور آپ سے کہہ دیں کہ بھی مدد کرنے کے لیے اس نمبر پہ جیس کیش بنا ہوئے اس نمبر پہ اکاؤنٹ بنا ہوئے اس نمبر پہ ایزی پیسہ بنا ہوئے پیسے ٹرانسفر کر دیں آپ نے پیسے ٹرانسفر نہیں کر دیں آپ نے کسی کو بھی پیسے ٹرانسفر نہیں کر دیں کسی یوٹیوبر کے اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے نہیں ڈالنے بے شک سب یوٹیوبرز میرے اپنے بہت سے ایسے دوست ہیں میرے سب خلاف ہو جائیں آپ نے کسی یوٹیوبر کو ایک روپیہ بھی فنڈ نہیں دینا میں آپ کو ہر میسیج میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ نے یوٹیوبرز کو پیسے نہیں بھیجنے آپ نے کسی میڈیا پرسن کو پیسے آپ نے نہیں بیجنے آپ نے خود تھوڑی سی محنت کرنی ہے آپ نے نکلنا ہے ایسے لوگوں کو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور آپ نے ان کی مدد کرنی ہے پھر آپ کا پیسہ ساتھیب گیٹ بنیا میرا مذہوری دا ڈاٹر نے بڑا آگئے دیتا ہے سروسہ ستالاڑے نے انہیں چیک کیتا ہے سارا چیک کرنے مذہوری آگئے دا ساتھیب گیٹ بنا آگئے دا میرا حکومت نے کوئی پیسہ نہیں لیا اللہ خیر کرے گا اللہ ازاد دے رہی ہے شکر ناظرین لازمی مثال قائم کیجئے گا اپنے میز بان کو دیجئے اجازت اللہ نکھے گا